اسلام علیکم تمام بھائیوں کو اپنے یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ ان پاکستان پر کچھ کامدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے مونہی کماند کی دیکھ بار کا پہلا مرحلہ اور پہلا پانی سب سے پہلے آپ نے ایک جیس کا احتیاط کرنی ہے کہ مونہی کماند کی دیکھ بار شروع کرنے سے پہلے یہ کیا لکھنا ہے کہ اگر آپ نے سردیوں میں کٹائی کی ہے تو کماند کی باقیات خوری کو فروڑی کے آخر تک مونڈ کے اوپر پڑے رہنے دن آئے کیونکہ اگر یالہ باری اور زیادہ سردی اور پالے سے مونڈ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کے بعد فروڑی کے آخر میں آپ اپنے مونڈی کماند کو ایک خالی پانی لگائیں اس کے کچھ دن بعد کماند کے باقیات کو بھی آگ لگا دیں آگ لگانے کے پانچ دن تک آپ نے اپنے کماند کو ایسے پڑے رہنے دینا ہے تاکہ جو مونڈوں کا گیس اور گرمی جو ہے وہ نکل کر ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے مونڈی کماند پر شیور لگانی ہے شیور لگانے کا جو فیدہ ہے جو سوکھے ہوئے مونڈ ہیں سڑے ہوئے بیماری والے وہ ختم ہو جائیں گے اور جو باقی صحت مند مونڈ ہوں گے وہ کٹ لگنے کے بعد بلکل صاف ہو جائیں گے جن سے صحت مند پودے پیدا ہوں گے اور آپ کا کماند ایسے لگے گا جیسے نیا لویرہ کماند ہو شیور لگنے کے بعد جب آپ نے کماند کا باغور مشاہدہ کریں گے تو آپ کو اس میں دھیمک اور سنڈیا نظر آئیں گی اور اس میں کچھ چوہے بھی نظر آئیں گے جو کماند کے وقت اندر بڑھتے رہے ہوں گے اس کے لیے آپ ایک لیٹر پیری فاس فی ایکڑ یا دو پتیاں ریجنٹ 45 کرام والی فی ایکڑ میں فلٹ کرتے نہیں ہے تاکہ یہ جو آپ کے مونڈ ہیں وہ بیماری سے پاک ہو کر صحت مند ہو جائیں آپ چاہے جتنا بھی خواد لگا لیں اگر آپ کے مونڈ بیمار شدہ ہیں تو آپ زیادہ ہو سک نہیں لے سکیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پودہ جو ہے وہ بہت ہی صحت مند ہو پانی لگانے کے بعد یہ ہمارا دوسرا پانی ہوگا جس میں آپ نے یہ سپری فلٹ کیا ہے اس کے کچھ دن بعد جو ہے آپ نے تریپس مکھی اور پتے کی مختلف سنڈیوں کے لیے اور بلیک پک کے لیے ایف ایم سی کا ٹال سٹار یا لیمڈا سائی ہیلو تھرین آئی سی آئی کمپنی کا بہت ہی اچھا ہے وہ ایک لیٹر جو ہے دو ایکڑ میں یا ڈیڑھ ایکڑ میں آپ نے اوپر جس سے آپ کے پودے کا جو رنگت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی خادوں کے استعمال اور مزید معلومات کے لیے کہ آپ نے ایک ہزار سے اوپر اگر موڑی کماند سے احسط لینی ہے تو کون کون سی خادیں استعمال کرنی ہیں اور آگے بھرار اور مختلف بیماروں کے لیے آپ نے کون کون سی سپری کا استعمال کرنا ہے کیونکہ موڑی کماند پر بیماریوں کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے اور ہم صرف کھا دیتے رہتے ہیں جبکہ بیماریاں کنٹرول نہیں کرتے جس سے موڑی کماند سے ہم زیادہ احسط کا دوار نہیں لکھ سکتے اس لیے مزید معلومات کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز دیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا شکریہ آپ کو باقا کی دیتے ہیں constraگی sets ساکتے ہیں zdję شکریہ عین جب کنٹرول ممیم بیماریاں موسیقی